ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی ہاں پیسے پیڑوں پر اکتے ہیں تو آپ کیا کہوگے اور ٹھیک اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی ہاں پیسے کی بھی برسات ہوتی ہے تو کیا یہ بات یقین کرنے کے قابل ہے جی ہاں آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا گاورمنٹ کے ایک بڑے ہی عجیب اور نایاب طریقے کے بارے میں جہاں گاورمنٹ آسمان سے پیسہ برساتی ہے اور آپ کو اس پیسے کو سمیٹنا ہے اور پھر آپ جیسے چاہیں ویسے بازار میں جا کر اس پیسے کو خرج کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا پچھلے اپیسوڈ میں پوچھے گئے ایک قوز اس کا صحیح جواب جتنے والوں کے نام اور پھر اس قوز کا اس اپیسوڈ کے قوز کا سوال تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دنیا میں جب بھی کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین جیسی مہاماری آتی ہے تو پھر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ڈاؤنز اور پھر ایکونومی بیٹھ جاتی ہے ایک مندی لگ جاتی ہے رسشنری پیریڈ آ جاتا ہے ایکونومک سلوڈاؤن ہو جاتا ہے ایمپلائیمنٹ ریڈز بھائیانک گرنے لگ جاتے ہیں اور پھر دیکھئے ہر طرف مائیوں سی چھا جاتی ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے ایسے سیناریو میں گارنمنٹ کیا کرتے ہیں کئی طریقے لے کر آتے ہیں ایکونومی کو ریوائب کرنے کے لیے پھر سے ایکونومی کو بہال کرنے کے لیے اس میں کچھ طریقے کنونشنل ہوتے ہیں اور کچھ طریقے بڑے انکنونشنل ہوتے ہیں کنونشنل طریقے تو آپ دیکھی رہے ہیں جیسے بانک کے انٹرس ریٹس کو کم کر دیا جانا گارنمنٹ اور بانکس بڑے کم انٹرس ریٹ پر آپ کو لونز دیتی ہے تاکہ وہ انکریج کریں آپ کو لونز لینے کے لیے آپ لونز لے اور اس پیسے کو پھر خرچ کریں کبھی کبھی تو انٹرس ریٹس نیگٹیب میں بھی چلے جاتے ہیں اور پھر گارنمنٹ اپناتی ہے کئی ایسے پولیسیز جسے آپ کہتے ہیں کونٹیٹیٹیٹیو ایزنگ میتھرڈ جس کے چلتے ایکونومی کو پھر سے بہال کیا جا سکتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں انکنونشنل میتھرڈز جو میرے آج کے اس اپیسوٹ کا مقصد ہے انکنونشنل میتھرڈ ایک ہوتا ہے جہاں پہ آر بی آئی بہت سارا روپیہ چھاپ کر گارنمنٹ کو دیتی ہے کہ گارنمنٹ اس پیسے کو پبلک تک مفت میں بانٹ دے پہنچا دیں اور اسے لٹرلی آسمان سے برسائیں اور پبلک اس پیسے کو سمیٹ کر مارکٹ میں خرج کریں اسے کہتے ہیں ہیلیکوپٹر مانی جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہیلیکوپٹر مانی لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر سے ہیلیکوپٹر جائے گا پیسوں کی برسات کرتے ہوئے اور آپ بڑے خوشی سے اس سارے پیسے کو سمیٹ ہوگے اور پھر جہاں چاہو اسے خرج کروگے اس پیسے کو گارنمنٹ کو لوٹ آنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے تو یہ انکنونشنل طریقہ دنیا میں پہلے بھی کئی دیش جیسے زمبابوے ہنگری جیرمنی اور جیپان اپنا چکا ہے لیکن اس کے اپنے پروز اور کونز ہیں کیا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بھارت کے لیے یہ طریقہ فائدہ مند ہوگا کیا یہ ہماری ایکانومی کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان یہ بات جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر کپل پانڈے کو جو ایک سی ایف اے ہیں اور پی ایج ڈی ریسرچ سکولر بھی ہیں یہ سیتاپور یوپی کے رہنے والے ہیں آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس سبجیکٹ پر ریسرچ کیا ہے کہ ان کا کیا کہنا ہے ابھی کے لیے سب سے بڑا کوششن یہ ارائیج ہوتا ہے کہ کرونا ویرس کی بجے سے انڈیا میں جو آرکھک سنکٹ آیا ہے اسے نبٹنے کے لیے ریجر پرینک آف انڈیا کو گورنمنٹ کے بھیہاب پہ کیا ہیلیکاپٹر منی کو انٹرڈیوز کرنا چاہیے تو میرا آنسر ایجا لیسرچ سکولر ابھی کے لیے نہیں ہوگا اس کے مین 3 ریجنز ہیں پہلا انڈیا کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسمیچ سیکنڈ یہاں پر لوگوں کی سیونگ کرنے کے عادت تھرڈ ابھی انڈیا میں دیفلیشن کی کنڈیسن نہیں ہے اور ہیلیکاپٹر منی تب تب انٹرڈیوز کیا گیا ہے جب دیفلیشن کی کنڈیشن کسی کنڈری کی ایک نامی میں ہو اب میں فرس ریجن کو رسکائب کرنا چاہوں گا دیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسمیچ ہیلیکاپٹر منی کے ریفرنس میں اس لیے کریئٹ ہوگا کہ انڈیا ابھی کنجومر مارکٹ ہے ہیلیکاپٹر منی کے تھروں لوگوں کے ایکاونٹ میں ڈیاریک پیسہ ٹرانسپر کر دیا جائے گا منی ڈیاریک ٹرانسپر کر دی جائے گی جسے منی کی سپلائی تو انکریز ہو جائے گی لیکن کنجومر کنٹری کے ریجن سے انڈیا چیزوں کا پروڈکشن نہیں کر پائے گا کیونکہ انڈیا میں جیسا کی بتا چکا ہوں کہ کنجومر کنٹری ہے لیکن جب جس ٹائم منی کی سپلائی بڑھتی ہے اس ٹائم ڈیمانڈ تو بڑھ جائے گی لیکن گوڈز کی سپلائی نہیں بڑھے گی اور جب گوڈز کی سپلائی نہیں بڑھے گی تو ہیلیکوپٹر منی کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گے اور سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر آپ ہائیپر انفلیشن کو دیکھیں گے اگر انڈیا کو ہیلیکوپٹر منی ایج نکلیر آفشن آنے والے ٹائم میں یوز کرنا ہے تو انڈیا کو ابھی سے مینفیکٹرنگ ہب بننا پڑے گا اور چائنہ سے میکن انڈیا کی اوڈ سپٹ ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو ایکس پولٹر کنٹری بنانا ہی پڑے گا جس سے کبھی بھی ان فیوچر کسی بھی طریقے کا آرثک سنکٹ آئے جس سے نپٹنے کے لیے انڈیا ہیلیکوپٹر منی جو کی لاسٹ آفشن ہوتا ہے اس کو یوز کر سکے تھانس تو کہنا ہے لیکن on the contrary کئی ایکانومیسٹ ہیں جیسے کہ 2014 میں یونائیٹڈ سٹیٹس کے فارمہ فیڈرل ریزرف چیر بن بنانکے جنہوں نے ہیلیکوپٹر منی کو سپورٹ کیا انہوں نے کہا اسے اپنانا چاہیے یہ ایکانومی کو ضرور ریوائیب کرے گا اور ہمارے دیش میں تیلنگانا کی چیف منسٹر کے چندرشکھر راو نے یہی مشورہ حال میں ہمارے پردان منتری گریندر موڈی کو دیا اور کہا ہمیں ہیلیکوپٹر منی کو اپنانا چاہیے جو ہمارے دیش کی جی ڈی پی ہے وہ آج 200 لاک کروڑ روپیہ ہے تو تیلنگانا کسی ہم نے کہا کہ ہمیں اس کا پانچ پرسنٹ یعنی 10 لاک کروڑ روپیہ ایکسس چھاپ کر سٹیٹ گارنمنٹ کو دے دینا چاہیے اور سٹیٹ گارنمنٹ اسے پبلک تک پہنچا دے گی اور پبلک اس پیسے کو بازار میں خرچ کرے گی تو بڑا ہی انٹریسٹنگ ہیلیکوپٹر منی کا کونسپٹ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مان لیجئے نریندر موڈی اپروف کر دیتے ہیں اور آچانک آپ ایک صبح دیکھیں گے کہ آپ کے گھر پر پیسہ برس رہا ہے آپ نے اس پیسے کو سمیٹ لیا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پیسے کو لے جا کر بازار میں خرچ کروگے یا اسے سیف کر کے رکھوگے اپنے فیوچر کے لیے میرے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ٹائپ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ ہیلکاپٹر منی کا کیا کروگے اگر آپ کو یہ پیسہ ملتا ہے تو پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ سے پوچھا تھا ہمارے دیش کے یونین ہیلتھ منسٹر کا نام بتائیے جنہوں نے حالی میں ورل ہیلتھ آرگنیزیشن کے ایگزیکیڈیو بورڈ چیئرمن کا عہدہ سمالا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر خرش وردھن اور اس سوال کا صحیح جواب دینے والوں کے نام ہے انڈیا سے ارچنا کارو منچی شیخ آقل شیخر بالسورہ رجت پانڈے صدرہ سید محمد مہدی اشرف غازی اور سوال کی میرے آج کے سوال یہ ہے کہ اس اکانومیسٹ کا نام مجھے بتائیے جس نے یہ ہیلی کوپٹر منی ورڈ کوئن کیا جس نے دنیا کو بتایا ہیلی کوپٹر منی کے بارے میں ہم اس کا استعمال کریں تو مجھے اس اکانومیسٹ کا نام جان نا ہے جس نے شب ہیلی کوپٹر منی اس دنیا کو دیا آپ کی جواب کا مجھے انتظار رہے گا میرے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے کمنٹ ووکس میں ٹائپ کریں اور اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں تو نیکس اپیسوڈ تک کے لیے الیڈا